بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب خوش رہا ہے آج کل بھئی یہ دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا میں نے کس طرح سی ویڈیو سٹارٹ کر لیا ہے یہ میں آئی ہوئی تھی ایک اور مال اور مجھے کچھ چیزیں لینی تھی جنینہ اور آریا کے لئے تو وہ چیزیں ہیں جنینہ کا کب ٹوٹ گیا تھا تو میں نے پھر اس کے لئے اسے میکی ماؤس پسند ہے تو اس کے لئے یہ ایک گلاس کپسہ لے لیا تھا ساتھ میں اس کا فیڈر خراب ہو گیا تھا تو وہ لے لیا تھا اور یہ ایک پیک مجھے مل رہا تھا ون فیفٹی تری درم کا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ اس میں فور فیڈرز تھے اور ساتھ میں دو پیسفائر تھے اور اسے صاف کرنے کے لئے بھی ایک برش تھا اس کے اندر یہ دو فیڈرز جو تھے وہ مجھے مل رہے تھے نائن آنس اور دو جو تھے وہ فائف آنس کے تو بہت ہی اچھا تھا اور ریزنیبل بھی تھا مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے آریا کے لئے ایک پیک لے لیا تھا اور یہ میں نے لے لیا تھا سیریل پلین سیریل رائس جنینہ کے لئے وہ ماشاءاللہ سے ابھی ففت مند اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ میں نے آریا کے لئے لے لیا تھا ساتھ میں یہ اپنے لئے نائٹ کریم نائٹ کریم اور ڈے کریم لے لیا تھا سویز امیج کا ساتھ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا فیس ہوش تو یہ بھی میں نے لے لیا تھا اپنے لئے اور یہ میرے ہزبن نے لے لیا تھے ایک دو پر فیومز اپنے لئے تو فرنڈز اب ہم جا رہے ہیں فروٹس این ویجیٹیبل مارکٹ کی طرف یہ مارکٹ جو ہے ہم سے کافی دور ہے تو اب ہم جائیں گے وہاں پر میں خود بھی فرس ٹائم جا رہی ہوں اس مارکٹ میں سنا ہے یہاں پر بہت ہی اچھا اچھا ہے یہ مارکٹ اور بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر ایک دو چیز لینی نہیں ہوتی پورا کارٹن لینا ہوتا ہے ہول سیل مارکٹ ہے اس طرح کا ہے تو ہم نے کہا چلو ہم بھی وزٹ کر لیتے ہیں اور میں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو ہم آ گئے ہیں یہ اب فریش مارکٹ میں فریش ویجیٹیبل اور فروٹس مارکٹ میں اور یہاں پر ڈیفرنڈ کنٹریز کے فروٹ اور ویجیٹیبل آتے ہیں اور آپ کو ہر موسم میں ہر قسم کا پل ویجیٹیبل فروٹ ملے گا یہاں پر یہ مارکٹ جو ہے یہ راسل خور میں ہے اور اس کا نام ہے ویجیٹیبل سوک فریش مارکٹ اور ویجیٹیبل سوک یہاں پر آپ کو ساری قسم کی ویجیٹیبل فروٹ سب ملے گا یہاں پر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں نے بھی اس طرح سنا ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے یہ ہنجی فرنڈز میرے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور ساتھ شیئر بھی کیا کرو اور مجھے کومنٹ بھی کیا کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں میں تو کوشش کر رہی ہوں اچھا سے اچھا بناوں لیکن بچوں کے ساتھ آج کل مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے تو پھر بھی ٹرائے کرتی ہوں کہ زیادہ سے خوبصورت اچھی چیز اچھی ویڈیو بناوں تو جی ہم آ گئے ہیں ابھی اس مارکٹ میں یہ جو ہے وہ دیسی ایکز نہیں ہوتے دیسی انڈے تو یہ ہے وہ یہ دیکھ لیں آپ کتنی فریش اچھے قسم کی ویڈیوز یہاں پر سب کچھ فرینڈز یہاں پر یو اے ای میں بہت زیادہ رسٹرکشن ہے ویڈیوز بنانا لاؤڈ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پرمیشن لے لیتی ہوں تاکہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں تو ہان جی مجھے پرمیشن مل گئی ہے ویڈیو بنانے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو لائک تو بنتا ہے نا لائک کیا کرو یہ دیکھیں مختلف قسم کے کجور یہاں پر یہ دیکھ لیں کتنے مزے کے بڑے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ میں کرسمس آ رہا ہے تو انہوں نے ہر جگہ میں کرسمس فریز کرسمس کی ڈیکوریشن کی ہے یہ جی ٹا مارٹر انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے پیک کیے ہوئے ہیں یہ سب آپ اس طرح پیک ٹیمارٹر سب فروٹ ویڈیٹیوور اس طرح سے بھی لے سکتے اور اوپن بھی انہوں نے رکھے ہیں اگر آپ کو چار پانچ چائی ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو دو تین چائی ہو وہ بھی لے سکتے ہو لیکن زیادہ تر یہاں پر ایک کلو دو کلو کے جس کے حساب سے ملتا ہے یہ لے فروٹ سارے فرنز مجھے بہت سے کامنٹس آئیں کہ آپ کوکنگ کی ویڈیوز بنایا کرو اور وہ شیئر کرو میں جلد ہی اس پر عمل کروں گی آپ کے اس کامنٹ پر کہ میں آپ کے ساتھ کوکنگ کی ویڈیوز شیئر کروں لیکن آپ کو تو پتا ہے آریا بھی بہت زیادہ چھوٹی ہے تو مجھ سے نہیں ہو پا رہا سب کچھ تو اسی لیے تھوڑا بہت کر لیتی ہوں تو انشاءاللہ جلد ہی میں کوکنگ کی ساری ویڈیو ساری ریسیبی آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی اور یہ دیکھ لیں یہ روحانی ہے اتنے قسم کے ہنی ڈرائی فروٹ ویسے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فروٹ اور ویڈیٹیبل مارکٹ ہے لیکن یہاں پر ہر چیز ایویلیبل تھی ہر چیز ایگز فروٹ ویڈیٹیبل میٹ سب چیزیں یہاں پر بہت ہی مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ کرسیمس کی دیکوریشن کی ہے جو نینا ان چیزوں کو دیکھ کر بہت انجوائی کرتی ہے خوش ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ بھی تہیں یہاں پر اتنے فریش کسام کے ڈرائی فروٹ یہ دیکھیں اجوہ کجور جو لگ فرینز یو اے ای میں تو ان کو پتا ہوگا اس مارکٹ کا تو بنظمت اور مارکٹ کے یہاں کا پرائز زیادہ تھا میں نے کمپیر کیا اور جہاں سے ہم لیتے ہیں تو کافی ڈبل پرائز ہمیں مل رہے تھے یہاں پر کیونکہ یہ نیا کھلا ہے تو پرائز تو زیادہ ہی ہوں گے لیکن بہت ہی خوبصورت تھا بہت ہی مجھے مزا آیا یہاں پر یہ دیکھنے سب آپ اچھے چیزیں سب ارگنائز کر کے رکھے ہوئے تو پرائز تو پر زیادہ ہی ہوگا یہ سب اشار ہے آلیوز سب یہ یہاں پر اس قسم کے اشار زیادہ کھائے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنے قسم کے آلیوز ہیں یہاں پر موسیقی 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 اتنے فریش اتنے مجھے اچھے لگے یہاں پر یہ فلاورز اور ساتھ میں انہوں نے یہ صرف فلاورز نہیں تھے یہ ساتھ میں جو بلو بیریز ہے بلیک بیریز ہے سب اس کے ساتھ انہوں نے ایک گفٹ سا بنایا تھا یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اگر آپ کسی کو جیسے پاکستان میں ہم کسی کے گھر جاتے ہیں فروٹ سے کے جاتے ہیں یا اس طرح کا تو اس طرح فلاورز میں انہوں نے فروٹ پیک کیے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ لیں اس طرح کا قسم کا تھا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بہت مزا آیا مجھے اس مارکٹ میں سب سی خوبصورت جگہ مجھے یہی والی لگی ساتھ میں اس باکس کا جو پرائز تھا کافی ایکسپنسیف فائف سکس انڈرڈ کا یہ باکس انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور آپ اپنی مرضی سے بھی فروٹس لو اور اس طرح یہ لوگ آپ کو پیک کر کے دیں گے تو اس کا پرائز جو تھا وہ فائف انڈرڈ درم سکس انڈرڈ درم تھا تو اس میں آپ جو جو فروٹ چاہو تو وہ آپ رکھ لو تو یہ یہاں پر جو عربی ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر جاتے ہیں یا اس طرح کے فروٹ گفٹ لے کے جاتے ہیں کسی اوکیزن پر تو اس طرح کا یہ پیک کر کے لے جاتے ہیں آپ بھی لے جا سکتے ہو ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہی کرتے ہیں یہاں پر لوگ اس طرح پیک کر کے گفٹ لے جاتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے فروٹ کا ایک گفٹ پیک بنایا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ ساتھ اگر پاکستان میں بھی یہ سسٹم آ جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا یہاں پر انہوں نے فری گلوز فری ماسک اور سینٹائزر لگا کے رکا ہوا ہے تاکہ کوئی باہر جائے اندر آئے یہ یوز کرے بلکل فری تو اگر ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کا سسٹم آ جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا تو جی یہ تا آج کا ہمارا ٹور آج کا ہمارا وزٹ تو آئے ہوپ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اچھا لگا ہوگا مجھے دے اجازت دعاوں میں یاد رکھے میں آپ سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ